ہی ہے سلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز و داؤن شرازی کی ایک اور اہم اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو سیدہ داؤن شرازی آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین جیسے آپ کو معلوم ہیں ہم آپ کے سامنے اہم خبریں لاتے ہیں تحقیقاتی سٹوریز لاتے ہیں تجزیعے لاتے ہیں اور اندر کی خبریں آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں وہ خبریں جو عام میڈیا حسز آپ کے سامنے لے کے نہیں آتے یہ اس طرح کی الفاظی کی جاتی ہے کہ اس کا بالکل مقصد بدل دیا جاتا ہے یا اپنا ایجنڈا آپ پہ لائے جاتا ہے یا ترصب کی بنا پہ ایک سائٹ خبر کی دکھائی جاتی ہے لیکن دوسری سائٹ چھپائی جاتی ہے ہم اس انداز میں آپ کے سامنے خبر لاتے ہیں جیسے آئینے میں اپنا عقص دیکھا جاتا ہے جو چپی ہو آئینہ وہی شبی دکھاتا ہے ہم بھی خبر جس طرح ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو تھوڑی پوریفائے کرتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس میں تحقیق ضرور کرتے ہیں اور وہ خبر آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں آئین کے خبر ہم آپ کے سامنے لے آ رہے ہیں وہ ہے پی ٹی ایم کے مطلق منظور پشتین کے مطلق اور ہر یہ دنوں میں جو کنٹروورسی چاہ رہی ہیں ان کے مطلق ہم آنے والے دنوں میں منظور پشتین کا انٹرویو بھی اسی چینل سے آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور یہ ایکسکلوسیو انٹرویو ہوگا جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے منظور پشتین سے ہم بات چیت کریں گے منظور پشتین کا بھی ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے لیکن ابھی جو اس وقت کی صورتحال ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کچھ صورتحال اس طرح سے ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس میں پی ٹی ایم کے لیے کہہ دیا کہ نو مور ٹائم اب جو کچھ آپ نے کرنا تھا کر لیا اور یہ بھی کہا گیا کہ جو پی ٹی ایم ہے وہ پاکستان مخالف لوگوں کے ہاتھوں میں کھے رہی ہے دوسری جانب پی ٹی ایم کے رینما جن میں موسن داور علی وزیر وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے انہوں نے بلاول بھٹو سے تقریر بھی کی اور بلاول بھٹو سے جو ہے ملاقات کی بلاول بھٹو سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ کیمہ کمیٹی میں بھی گئے مشاہد حسین سید کے دائم بھائی بیٹھے رہے اور مختلف امور پہ بات چیت ہوئی اس کے بعد جو ہے یہ تقریر ہوئی پریس کانفرنس ہوئی جس نے معاملات کو کافی حد تک گمبیر کر دیا اب عام پاکستانی یہ سوچ رہا ہے اور اس کے بعد ایک آؤٹ ڈویلمنٹ ہوئی کہ گزشتہ روز آرمی چیف نے کہا کہ پوری پی ٹی ایم سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے پی ٹی ایم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ چند لوگ ہیں جو بیرون ملک سے فنڈنگ لے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے جب کل سینئر صاحبیوں سے ملاقات کی تو انہوں نے پنتالیس کے قریب کہا کہ پنتالیس ایسے لوگ ہیں پی ٹی ایم کے جو بیرون ملک سے فنڈنگ لے رہے ہیں یعنی اب حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے فوج ہے وہ اس ایک بیانیے پہ تو راضی ہے کہ پی ٹی ایم کے لوگ بیرون ملک سے فنڈنگ لے رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوالات اٹھائی تھے منظور پشتین کے ریلیٹیوز کے حوالے سے کہ وہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ جو قابل میں انڈین کانسل خانہ ہے وہاں سے کس نے کتنے پیسے وصول کیے تو اب معاملات کچھ اس طرح سے سامنے آ رہے ہیں کہ مسئلہ اب یوں لگ رہا ہے پورے پی ٹی ایم نہیں ہے مسئلہ وہ چند لوگ ہیں جو بیرون ملک سے فنڈنگ لے رہے ہیں لیکن ابھی تاک کسی کا نام بقیدہ طور پر سامنے نہیں آیا یہ نہیں معلوم پڑا کہ کس نے کتنے پیسے لیے ہیں اور کہاں سے لیے ہیں کس انداز میں لیے ہیں تو اب کہانی تا بھی کھل کے سامنے آئے گی جب یہ معلوم ہوگا دوسری جانب پی ٹی ایم والے یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس نے کہاں سے پیسے لیے ہیں ہمیں ثبوت دیا جائے اب آنے والے دن اہم ہے کیونکہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کریں تو جس انداز میں سری لنکا میں ہونے والے دھماکوں کی پوری کی پوری رپورٹ انٹیلیجنس پاکستان کی ایک پرائم ایجنسی نے پہلے سری لنکا نے حکومت کو بتائی تھی کہ اس طرح کی کوئی واردات ہو سکتی ہے تو اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کیا ہے تو یقینی طور پر ان کے پاس ہیوی ڈینسز ہوں گے اور انہوں نے اگر کچھ قریبی ایک دو کے نام لیا اپنی پریس کانفرنس میں ریلیٹیو گئے تو لازمی بات ہے صرف نام نہیں ان کے پاس ان کے عمال بھی ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو پی ٹی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ثبوت لائے جائیں تو آیا کس انداز میں ثبوت صاحب نے لائے جاتے ہیں اور کیا ان جو پنتالیس کے پنتالیس افراد ہیں جن کے مطلق وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ یہ پنتالیس افراد جو ہے بیرون ملک سے فنڈنگ لے رہے ہیں تو ان میں کیا سارے ہی پی ٹی ایم کے رہنماء ہیں یعنی پشتون ہیں یا ان میں کوئی سیول سوسائٹی کے بھی ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق پی ٹی ایم سے ہے یا ان میں کوئی اور لوگ ہیں کس طرح کیا کیا سارے ہی پاکستانیہ غیر ملکی ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا بطور صافی ہمیں بھی انتظار ہے کہ آنے والے دنوں میں جلد اجلد وہ چیزیں سامنے لائی جائیں تاکہ پھر ایک مجموعی طور پر ایک بیانیاں جو پہلے سے ایک حوالے سے تشکیل پا رہا ہے وہ بیانیاں مزید بضبوط ہو دوسری جانب ہم جب منظور پشتین سے بات کریں گے تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے ان لوگوں کے مطالق اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ اتنے بڑے بڑے جلسے کرائے جا رہے ہیں ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اور جو مختلف جگہوں پہ جلسے ہو رہے ہیں جو ٹریولنگ ہو رہی ہے جو ائر آ جا رہے ہیں اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو بطور صافی ہمارا پوچھنا حق بنتا ہے تو یہ کچھ موضوعات معاملات سے ہٹ کے ایک خبر تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور ہم آپ کو اس پر تجزیہ دیا کیونکہ ابھی تک کوئی چیزیں کھل کے سامنے نہیں آ رہی کیونکہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے پوری پی ٹی ایم کے لیے کہا تھا کہ پی ٹی ایم کے لیے اور اینافیز ایناف جبکہ آرمی چیف نے کہا کہ صرف ان لوگوں کے لیے وزیراعظم بھی ان لوگوں کی بات کرے تو اب کیا وہ پنتالیس لوگ ہی صرف مسئلے کی جڑھ ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ان پنتالیس لوگ اگر کابو آ جاتے ہیں یا ان کی فنڈنگ سامنے آگیا سامنے تو آگی ہے جو کہا گیا ہے ان کے ثبوت اگر سامنے لائی جاتے ہیں تو پی ٹی ایم پھر کیا کرے گی اگر پی ٹی ایم کے سامنے وہ پنتالیس لوگوں کے ایویڈنس لائے جاتا ہے تو وہ خود سے ان کو جدا کر لے گی اور دوسرے ایک اہم چیز ہے کہ پی ٹی ایم میں کچھ اناثر ایسے ہیں جو پاکستان مخالف نعرے لگا رہے ہیں وہ کسی طور پر بھی قبول نہیں بطور صحافی اگر میں کہیں بھی جاؤں اور پاکستان کے مخالف کہیں بھی نعرہ لگے چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو ان لوگوں کو ملک کے خلاف نعرہ جو ہے وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوتا تو ہم پی ٹی ایم کے رینماو سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جس درتی نے آپ کو عزت دی جس درتی کا آپ پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں جس درتی سے آپ کھاتے ہیں درتی ماں کی طرح ہوتی ہے اور کہا تو یہ جاتا ہے تومت لگا کے ماں پر جو دشمن ستادلے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے تو آیا آپ ماں پر تومت کیوں لگا رہے ہیں یعنی آپ جو پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف ادارے برے نہیں ہوتے کوئی ایک عاد واقعہ برا ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹر پہ آپ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ٹرین چلائے اور دوسری آخری بات جو پی ٹی ایم سے سب سے بڑا سوال نہ صرف حکومتی لیول پہ بلکہ جو فوج پوجی ہے اور پاکستان کے عام جنتہ بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہ ذرہ یہ تو بتا دیں کہ جب ابھی تین فوجی شہید ہوئے ساتھ زخمی ہوئے تو آپ کی طرف سے ٹوٹ کیوں نہیں آیا لوانی کی ایک جب اس کی ڈیٹ ہوئی اس کو قتل کیا گیا تو جب اشرف گنی نے ایک ٹوٹ کیا تو آپ نے تو اس کا شکریہ ادا کیا اور اسی حوالے سے جب طالبان کے حوالے سے پی ایم نے ایک بات کی جو ریفرنس ایٹ کے لیے گئی تو اس میں اشرف گنی نے اسے افغانستان کے اندرونی معاملات میں داخلت قرار دیا اور پاکستانی جو آئی سفارتکار تھے ان کو بھی طلب گیا گیا تھا تو ان تمام معاملات کو پی ٹی ایم کو کہیں پہ ایک ریڈ لائن رکھنی چاہیے جو کراس نہیں کرنی چاہیے یہ سوال ہم پی ٹی ایم سے جب بھی ملاقات ہوئی جب بھی ہم نے انٹرویو کرنے گئے منظور پشتین کا ہم ضرور پوچھیں گے بہرحال یہ ایک معاملہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے لائے اور اس سوالے سے آپ کی ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں ان سوالات کے ہم جواب دونڈے گئے اور جن سوالات کے ہمیں جواب ملے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے اب بریکنگ نیوز اون شرازی کی ٹیم کو اجازت دیجئے ہم نے آپ کے ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے وہ احباب جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیں کیونکہ ہم اہم سٹوریز آنے والے دنوں ملا رہے ہیں آئندہ خبر تک اون شرازی کو دیجئے اجازت اللہ نی کے بعد